بھارتی بنجاب نے پولیس مظالم کے خلاف بھارتی ہائی کمیشن لندن پر سکھوں کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے کا احتمام فیڈریشن آف سکھ آرگنائزیشن اور سکھیوت تنظیموں نے کیا اس موقع پر سکھ نوجوانوں نے بھارتی وزیراسم نریندر موڈی کی تصویر پر جوتیاں برسا دیں لندن کے علاوہ برطانیہ کے دیگر شہروں سے بھی مظاہرین لندن پہنچے اس موقع پر بھارتی ہائی کمیشن کے اطراف کا علاقہ خالستان کے ناروں سے گونچ اٹھا یاد رہے کہ گزشتہ ہفتہ ہائی کمیشن کی امارت سے بھارتی جھنڈا اتارنے کے واقعہ کے بعد پولیس کی بھاری نفری موجود تھی اس موقع پر سکھ رہنما نے کھتاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم بھارت سے بنیادی حق کا ازادی مانگ رہے ہیں بھارت طاقت کے زور پر خالستان کی تحریک کو نہیں دبا سکتا سکھ رہنما نے کہا ہے کہ ریفرینڈم کے ذریعے دنیا کو بتانا چاہیے کہ بھارت سے آزادی چاہتے ہیں اس موقع پر بھارتی ہائی کمیشن کی چھت سے سفارتی عملے نے مظاہرین پر پانی کی بوتل پھینک تھی مشتر مظاہرین کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کی مزید نفری طلب کی گئی ہائی کمیشن کی حفاظت کے لیے سینکڑو پولیس افسران ڈیوٹی پر موجود تھے اور بھارتی ہائی کمیشن کے مرکزی دروازے کے سامنے پولیس نے صرف بندی کر رکھی تھی پولیس کو خدشہ تھا کہ مشتر نوجوان دوبارہ بھارتی جھنٹا نہ اتار دیں